سر میں باتیں تو بہت ساری ہوئی ہیں آئی ویش کے سر یہاں پہ گرمنٹ کے وہ دو منسٹرز یہاں بیٹھے ہوئے تھے جو اس وقت بڑی شخیہ مار کے گئے تھے اپنی چھبیس آئینی ترمیم کے اوپر اور کہہ رہے تھے کہ جی بڑی مبارک بات پیش کرتے ہیں ہم دنیا کو اور آگے سے یہ بھی فرما رہے تھے کہ ہماری پارٹی کو مخاطب کر رہے تھے کہ جی پانچ چھے آپ کے بڑے اچھے بچے تھے جنہوں نے ضمیر کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کیا اور ہماری طرف آگے آپ سکتر لوگ بھی اگر آنا چاہیں تو ہماری پارٹی کی طرف آ جائیں تو سر they have the audacity to speak hair لوگوں کا اغواہ کرنے کے بعد تو اگر میری خواہش ہے کہ وہ دونوں یہاں پہ موجود ہوتے تو میں ان کو جواب دے دوں کہ سر انہی کی ایک ٹک ٹاک وزیرعالہ ہے جو کہ چٹی انپڑ ہے جو مہر شرافت علی سے ہار چکی ہیں وہ کہتی ہوتی تھی کہ لوٹوں کے جگہ باثروم میں ہوتی ہے میں پی ایم ایلین سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے جو ہمارے بندے اغواہ کیے کتنے لوٹے آپ نے مریم نواز کے باثروم کے لئے جمع کیا اور کتنے لوٹوں اس کو چاہیے اور اس کا کرنا کیا ہے پیسر اس کے بعد آگے سے فرماتے ہیں کہ آپ تو اپنے لیڈر کے ساتھ ہی نہیں کھڑے آپ کا جو بانی چیئر میں نے عمران خان آپ تو اس کے ساتھ ہی نہیں کھڑے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اپنے لیڈر نواز شریف کی تقریر نکال کے دیکھ لے وہ کہتے ہیں کہ مجھے میری پارٹی نے کہا کہ نواز شریف قدم بڑھا ہم تمہارے ساتھ ہیں جب میں نے قدم بڑھا ہے جب میں نے پیچھے مڑھ کے دیکھا تو کوئی بندہ پیچھے نہیں کھڑا تھا اگر آپ کا گلہ آپ کے لیڈر کو آپ کی پارٹی سے تو آپ ہم پہ خوصہ کیوں نکال رہے ہیں ہم تو اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے کھڑے ہیں اور عمران خان کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے اور اسے دوسری بات یہ کہ آپ نے کہا کہ جی ضمیر کے مطابق فیصلہ کیا آپ نے اپنے لیڈر کا ساتھ چھوڑ دیا سر میں چاہتی ہوں کہا میری بات ذرا غور سے سنیں مجھے سر ڈیرہ غازی خان میں اپنے کمرے سے گسیٹ کے نکالا گیا اور سر میرے سر کے اوپر دپٹہ نہیں تھا سر مجھے جب گاڑی میں بٹھایا گیا تو میں سر پارلیمانی لیڈر ہوں میں دو دفعہ ڈیرہ غازی خان کے غیور عوام کے نام پہ عمران خان کے نام پہ ووٹ لے کر آئی ہوں تو سر میری آنکھوں کے اوپر کالی پٹی باندھی گئی میرے سر کے اوپر دشدرگوی کی طرح کالا کپڑا ڈالا گیا تو سر میرے میں تو اتنی جرت ہے میرے میں تو اتنی جرت ہے کہ میڈرہ غازی خان نہاق جیل کاٹنے کے بعد یہاں آکے کھڑے ہوکے آپ کی فستائیت کا مقابلہ کر رہی ہوں اگر آپ کے اوپر اتنی سختی گزری ہوتی جو میرے لیڈر اور میری پارٹر اور ہمارے اوپر گزری ہوتی ہے تو یقین کریں سپیکر صاحب کے پی ایم ایل این والے جوتے چھوڑ کے اقاموں کے اوپر نائی کیم اقامے کے اوپر چپراسی کے اقامے کے اوپر اس وقت لندن اور جدہ بھاگ جکے ہوتے تو تانہ اس کو مارے جو آپ برداشت بھی کر سکے اب سر انہوں نے کہا کہ ہماری بڑی پذیرائی ہوئی ہے جو ہم لوگوں نے چھوڑیس بھی آئینی ترمیم کروائی ہے سپیکر صاحب ان کو ساری انٹرنیشنل کمیشن آف جیوریس ٹریسر میں اس میں ساٹھ کے قریب ججز ہیں انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ہیں اس کے اندر صاحب میں ان کے بارے میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج ساری دنیا کے اخباروں میں شہ سرخیاں لگیں ہیں ان کے چھوڑیس بھی آئینی ترمیم کی صاحب جس میں انہوں نے بتایا کہ انہیں یہ ہیومن رائٹس کے اوپر پوری اترتی ہے نئے لوگ کے اوپر پوری اترتی ہے اور آپ نے عدلیہ کے پر کار دی ہیں پارلیمنٹ کو اور پارلیمنٹ میں اس پارلیمنٹ کے آپ نیچے دے دیا جو الحمدللہ ساری کے ساری فارم سنتالیس کے پیداوار ہیں ایک بندہ بھی ووٹ لے کر نہیں آیا ہوا ہے ایک بندہ بھی ووٹ کی طاقت سے نہیں آیا ہے سب کے سب فارم سنتالیس کے پیداوار ہیں اس کے نیچے انہوں نے عدلیہ کے پر کارتنے کی کوشش کی ہیں بڑی آپ شوخیاں مارتی ہیں چب اس وائنی ترمیم کے اوپر آپ نے غریبوں کے لیے ان کا پیٹ بھرنے کے لیے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی ہے تو شاید لوگ آپ کو پذیرائی دیتے آپ نے بھوکے ناداروں کے لیے کوئی یہ انصاف دینے کے لیے آپ نے لوگوں کے غریبوں کے لیے عوام کے لیے آپ نے کوئی آئینی ترمیم کی ہوتی ہے تو شاید آپ کا لوگ ساتھ دیتے لیکن نہیں اب اس سر میں ریپورٹ کے مطابق آپ کو بات بتاتی ہوں کہ سر چودہ جون دوہزار انیس کو جب پرائیم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی تر سر یونائٹیڈ نیشنز نے اسلامباد کو اپنا ہوم سٹیشن مقرر کیا اور اس کی پوزیشن ریسٹور کی اور کہا کہ جتنے بھی یوئن کے آفیسرز ہیں سر اپنے ہاؤس کو تو ذرا آئین آرڈر کریں سپیکر صاحب میری ریکویسٹ اپنے ہاؤس کو آرڈر جی آرڈر ان دا ہاؤس یہ تشریف رکھیں میمبران پلیس بیٹھ کے بات کریں اور آستہ بات کریں اور لوبیز میں جائیں نہیں سر یہ بات ہی نہ کریں جی بولیں آپ بولیں سر چودہ جون دوہزار انیس کو یونائٹیڈ نیشن نے جب پرائیم منسٹر عمران خان کی حکومت تھی تو انہوں نے اسلامباد کو اپنے تمام یونائٹیڈ نیشنز کی عملے کے لیے اور ان کی فیملی کے لیے ریسٹور کر دیا اس کو اپنا سر ہوم سٹیشن اسلامباد کو قرار دے دیا سر میں سمجھتی ہوں کہ جب یونائٹیڈ نیشنز نے اسلامباد کو کیپیٹل کو ریسٹوریشن کر دیا کہ تمام لوگ اس میں جو ہے وہاں زیادہ نہ گھوم سکتے ہیں یونائٹیڈ نیشنز کے لوگ تو سر یہ پاکستان کا ایک پرائیڈ تھا اس کی سر ایویلیویشن کی گئی تھی اسلامباد کی کہ جس میں نہ کسی کی عزت اچھالے جاتی ہے نہ کسی کی پگڑی اچھالے جاتی ہے نہ ہومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے بلکہ یہ سیف جو ہے وہ سیٹی تا فیمنیز کے لیے ایون کی یونائٹیڈ نیشنز کے لیے سر اس کے بعد ٹوینٹی ٹوینٹی میں ریپورٹ آتی ہے جب بھی میری لیڈر عمران خان کی حکومت تھی تو سر دنیا کے ٹاپ ٹین کیپیٹلز میں اسلامباد انگلینڈ کے بعد سرویس ڈیلیوری کے لیے اسلامباد کا نام آیا ٹاپ ٹین کیپیٹل آف دہ ورلڈ میں جو سب سے سیفیس تھے اور سب سے بیسٹ تھے اور سیکیور تھے اور سر سرویس ڈیلیوری میں ابھی سر دوزار چوبیس کی ریپورٹ دیکھ لیں اسلامباد کو جس میں ایمبیسیڈر جس کو یون نے اپنا ہوم سٹیشن قرار دے دی جاتا عمران خان کی حکومت میں کیا سر یہ ابھی بتا سکتے کہ پاکستان کا اسلامباد کا دنیا کے کیپیٹل میں کونسا نمبر ہے آخری نمبر بھی نہیں ہے سر کیونکہ آب اگر آپ اسلامباد کی تصوریں نکالیں گے تو سر آپ کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین کے مناظر نظر آئیں گے اسلامباد کو جس میں تمام دنیا نے ایک کیپیٹل جس کو فالو کرنا ہوا تھا سر اس کو تو انہوں نے ابڈکشن کا اڈا بنا دیا ہے پی ڈی ایم کی حکومت نے وہاں تو سر انہوں نے لوگوں کو اغواہ کرے کہ اسلامباد کو اڈا بنا دیا ہے وہاں سر پگڑے اچھالنے کا اڈا بنا دیا ہے لوگوں کی بہنیں بیٹیوں کا اغواہ کرنے کا اسلامباد کو اڈا بنا دیا ہے سر کوئی ان کو خیال ہے کہ اسلامباد کا ایمج یا پاکستان کا ایمج جنہوں نے کیا کر دیا ہے صرف اپنی خواہشات کے لیے اپنی بیویوں کے تو جہاں ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں اپنی بیویوں کے ہاتھ پکڑ کے حلف لیتے ہیں صرف دوسروں کی بہنوں بیٹیوں کو اخواہ کرتے ہیں ان کی چادریں اتارتے ہیں پارٹی خواتین کو پر حملہ کرتے ہیں صرف دل نہیں بھرا کہ ان کا عمران خان جس سے بڑے لیڈر کو جس نے ذریعہ دیا جس نے شعور دیا آپ نے اس کو جیل کے کال کوٹڑے کے اندر رکھا آئیسولیشن میں رکھا آپ چاہتے ہیں وہ گمنامی میں رہے ان کی بیگم صاحبہ کو آپ نے نہق جیل کے اندر ڈالا پھر آپ نے علیمہ خان کو ان کی بہنوں کو آپ نے عزمہ خان کو جن کی ذدار بہنیں آپ نے ان کو بھی جیل کے اندر ڈال دیا تشریف رکھیں نو کروس ٹاک تشریف رکھیں تشریف رکھیں ابھی ایک بزنس کا آئیٹم رہتا ہے ابھی وہ بھی لینا ہے چلیں بائنڈ اپ کریں پلیس صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان کے چکھنے چاکھنے سے کام نہیں ہوگا اگر ان کو چبیس وعائینی ترمیم کے ذریعے پی ڈی ایم کے حکومت کو کوئی پذیرائے ملی ہے نا تو وہ لوگوں کے بچوں کو اغوا کرنے سے ملی ہے ان کے ناخون کھینچنے سے ملی ہے بہنوں بیٹیوں کو جیل میں ڈالنے سے ملی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پی ٹی آئی ختم ہو گئی ہے یا آپ ختم کرنے کی کوشش کریں گے تو میرا لیڈر تو اس ملک سے نہیں بھاگا آپ کی طرح ڈیٹھ سور پکستان پیپر کے اوپر اپنے پیٹلٹس گرا کے بہانہ بنا کے میرے لیڈر کو تاریخ ایک بہادر لیڈر کے نام سے یاد رکھے گی آپ کو الحمدللہ انشاءاللہ بوٹ چاٹ کے نام سے یاد رکھے گی آپ نے بوٹ چاٹے آپ نے لوگوں کو اغوا کیا ماشاءاللہ سر لوگ کی میں آئیں بینے بیٹیا ہوا ہو گئی اور آپ کو ان کو پارلیمنٹ کی فکر ہے سر میں آخری بات آپ سے سوال کرتی ہوں کہ اگر اتنی پارلیمانی اس کے آپ کو فکر ہے سر آپ بھی اس ایوان میں متخیبوں کے آئے ہیں اگر آپ کو آپ کی کمرے سے اغوا کر کے گسیٹ کے لے کر کہا جائے جائے آپ کے چاہ آنکھوں کے اوپر پٹی بان دی جائے کالی آپ کو دشتگردوں کے سرگل کے طرح آپ کے موک کے اوپر بھی کالی چادن ڈالی جائے تو سر آپ کیا نوٹس لیں گے آپ کے ایوان میں لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن آپ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم آپ سے یہاں پر سوال صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ آپ کی آئینی ترمیم کے بدلے آپ کی پذیرائی نہیں ہوئی یہ آپ کا تاریخ میں سیاہ دھبے کے اوپر نام بکا جائے گا عمران خان کو آپ نے ایکسیپٹ کرے انشاءاللہ یہ چبیس وائینی ترمیم آپ کو گلے پڑے گی عمران خان کی پارٹی مضبوط ہے عمران خان تو اتنا بہادروں کے جیل سے کہتا ہے تو لاکھوں لوگ اس کے لئے باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ بھی تو کزوم نواز جب گاڑی کے اندر ہوا میں لے رہا رہی تھی نا کرین کے ذریعے تو ایک ورکر بھی آپ کا باہر نہیں نکلاتا ہمارے تو پرامن لوگ آپ ہر شخص کے اوپر لاکھوں کے لحاظ سے آپ نے شرگردی اور خداری کے مقدمے کرتے ہیں میں سلوٹ پیش کرتی ہوں اپنے تمام امینیس کا کہ آپ بکنی آپ درینی آپ جھکے نہیں ہیں اور اپنے بہادر لیڈر عمران خان کا آپ نے ساتھ دیا ہے بہت شکریہ